مقبوضہ کشمیر میں شہادتوں کے قلاف ہرطال کشمیریوں کی بھارت کے قلاف مظاہرے بھارتی فوج نے پھر مظاہرین پر فارنگ کر دی مزید تین افراد شہید متعدد زخمی دو روز میں شہادتوں کی تعداد نو ہو گئی بلوتستان میں سپین کار ریز کے قریب کوئلے کی کان میں ریسکیو آپریشن مکمل مزید پانچ مزدوروں کی لاشیں برامت مرنے والوں کی تعداد تئیس ہو گئی نو مزدور زخمی جان بحق مزدوروں کی لاشیں شانگلہ اور سوات روانہ بلاول بھٹو زرداری کا حلاقوں پر اظہار افسوس پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں بارش سے گرمی کی چھٹی لاہار اسلام آباد راول پینڈی سرگودہ منڈی بہاودین فیصل آباد ٹوبا ٹیک سنگ مردان چار صدہ میں وقفے وقفے سے بارش سے موسم خوشکوار خورم ایجنسی میں آسمانی بجلی گرنے سے سکیر ایڈی فورسز کے دو اہلکار اور دو شہری جان بحق چنیوٹ میں بھی آسمانی بجلی گر گئی سولہ سالہ سنہ اولا جان بحق پچیس سالہ آسیا کی ٹانگیں چل گئیں بلاول بھٹو زرداری آس لاہور میں ممبر سازی کیمپوں کا دورہ اور اجتماع سے خطاب کریں گے جیالے پرجوش مسلمی گنون آج مان سہرہ میں سیاسی پاور شو کرے گی جلتہ گاہ کی تیاریاں نواز شریف اور مریم نواز خطاب کریں گے کراچی میں امکم حقیقی بھی پاور شو دکھانے کو تیار پینڈال سجنے لگا آفاک احمد اور دیگر آنما خطاب کریں گے ہریپور میں مار تین بیٹیاں قتل سیاسی شخصیت شفاقت محمود کی بیوی اور بیٹیوں کو ہاتھ پاؤں باندھ کر زہر دیا گیا جہلم کے نواح میں دیدینہ دشمنی پر ماں بیٹی اور بیٹاں قتل تینوں کو تین تین گولیاں ماری گئیں قتل کے بعد ملزم فرار اور فوٹبال کا آج ہوگا بڑا مقابلہ لالے گا میں بارسلونا اور ریال مہروے رامنے سامنے ہوں گے چلسی کا چلے کا جادو یا رونالدو کک دکھائے گی کام دونوں کے راڑیوں میں بلندی آر ایوارڈ کی بھی جنگ جاری ہے